اسلام علیکم گرلز ٹوڈے ویل سٹارٹ ایکسرسائیز 2.2 ٹھیک ہے ایکسرسائیز 2.2 میں ایوییٹ دا فالونگ ایکسپریسنگ یور آنسر ان دا سمپلیسٹ فارم اب آپ نے فریکشنز کی ایڈیشن اور سپریکشن کرنی ہے ٹھیک ہے اب ہم فریکشنز کو کیسے سوال کریں گے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے فرسٹ کوسچن آپ کے پاس تھا ایٹ ہول فائی بائی ٹویل پلس ایلیون ہول ون بائی فور ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی نمبر ہول اس میں گیون ہو تو ہمیں اس کو ہول میں گیون ہو تو ہمیں اس کو اس میں پراپر فریکشن میں چینج کرنا ہے ٹھیک ہے پراپر فریکشن میں ہم کیسے چینج کریں گے ہم ٹویل مرتیپلائے ایٹ پلس فائیو ٹویل مرتیپلائے ایٹ نائنٹی سکس پلس فائیو ون زیرو ون آگیا اسی طرح فور مرتیپلائے ایلیون فورٹی فور پلس ون فورٹی فائیو بائی فور آگیا اب simple common fraction اس میں آگئی simple fraction آپ کے پاس آگئی اب ہم نے ان کے denominator دیکھنا ہے یہاں پہ denominator میں 12 ہے اور یہاں پہ denominator میں 4 ہے ہمیں denominator دونوں کے additions یا subtraction کے لیے denominator دونوں کے equal چاہیئے اب equal denominator کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ 12 ہے اور یہ 4 ہے اگر ہم 4 کو 3 سے multiply کریں تو 4 3 آپ کے پاس کیا جاتے ہیں 12 آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ جو 45 by 4 والی fraction ہے اس کو ہم 3 سے multiply کر دیں گے اوپر denominator اور denominator دونوں میں 45 کو 3 سے multiply کیا 135 آ گیا 4 کو 3 سے multiply کیا آپ کے پاس 12 آ گیا clear اب یہاں پہ دیکھیں دونوں کے denominator equal ہو گئے یہاں پہ 101 by 12 اور یہاں پہ 135 by 12 آ گیا اب دونوں کی denominator equal ہو گئے تو 12 کا lcm جب ہم لیں گے تو 12 کا lcm آپ کے پاس کیا جائے گا 12 ہی آ جائے گا آپ نے line ڈال کے 12 لکھ لیا اور اوپر آپ کے پاس کیا جائے گا 101 plus 135 یہ چیز آپ کے پاس کیا جائے گا 236 by 12 اب آپ کی question میں given تھا کہ اس کو آپ نے simple form میں بھی change کرنا ہے simple form میں کیسے change کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس numerator بڑا ہے اور denominator چھوٹا ہے تو ہم divide کر دیتے ہیں 236 کو ہم نے 12 سے divide کیا 12 ones are 12 اور یہاں آپ کے پاس 11 بچا ہے اوپر سے 6 آ گیا تو یہ 9 سے آ گیا 108 answer آپ کے پاس کیا جائے گا 9 hole 8 by 12 ٹھیک ہے 8 اور 12 ایک table میں آتے ہیں 4 2's are 8 اور 4 3's are 12 تو answer آپ کے پاس آ گیا 9 hole 2 by 3 clear question number 2 دیکھیں 8 hole 3 by 8 plus 10 hole 1 by 3 ٹھیک ہے اس کو ہم جب change کریں گے 8 8's are 64 plus 3 67 by 8 10 3's are 30 plus 1 31 by 3 hole number کو ہم نے change کر لیا اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے ان دونوں کے denominatorز کیا ہیں یہاں پہ 8 ہے اور یہاں پہ 3 ہے 8 3 میں کوئی 3 کے table میں کوئی number ایسا نہیں آتا جس سے multiply کیا جائے 8 آ جائے ٹھیک ہے تو ہم یہ کرتے ہیں جب اس طرح کا آپ کے پاس denominatorز آ جائیں جو ایک number سے multiply کرنے سے equal نہ آ رہے ہیں تو ہم دونوں denominatorز کو cross multiply کر دیتے ہیں کیسے ہم 67 by 8 کو ہم 3 سے multiply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے 67 multiply 3 8 multiply 3 اور 31 by 3 کو ہم 8 سے multiply کر دیتے ہیں 31 multiply 8 اور 3 multiply 8 clear ہو گیا ہم نے cross multiply کر دیا 67 by 8 fraction کو ہم نے 3 سے multiply کیا 31 by 3 fraction کو ہم نے 8 سے multiply کیا تو اب 67 multiply 3 آپ کے پاس آ گیا 201 اور 8 3's are 24 اسی طرح 31 multiply 8 2 48 آ گیا 8 3's are 24 clear ہو گیا اب دونوں کے denominatorز سیم آ گیا تو LC میں آپ کے پاس کیا آ گیا 24 ٹھیک ہے 201 plus 248 by 24 آپ کے پاس 4 49 by 24 آ گیا اب یہ آپ کے پاس دیکھیں denominator آپ کے پاس بڑی ویلی ہو ہے denominator آپ کے پاس چھوٹی ویلی ہو تھا ہم اسی طرح سے divide کر کے اس کو simple fraction میں change کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس آ گیا 18 whole 7 by 24 clear ہو گیا اسی طرح سے آپ کے پاس question number 3 ہے question number 3 آپ کے پاس minus question 9 whole 1 by 4 minus 2 whole 3 by 5 اس کو بھی ہم نے simple fraction میں change کیا 9 5's are 45 1 46 by 5 5 2's are 10 اور plus 3 13 by 5 اب یہاں پہ دیکھیں دونوں کے denominatorز 5 ہیں equal ہیں تو اس کو equal کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم asities LCM لے دیں گے LCM آپ کے پاس 5 آ گیا ٹھیک ہے LCM اس کا کیسے لیتے ہیں 5 اور 5 5 once a 5 5 once a 5 تو LCM آپ کے پاس 5 آ گیا تو یہ آپ کے پاس کیا گیا 46 minus 13 33 by 5 اس کو بھی ہم simple fraction میں change کر دیں گے تو 6 whole 3 by 5 clear 5th part دیکھیں 8 minus 3 whole 2 by 3 ٹھیک ہے اب 8 کے denominator میں کچھ بھی نہیں ہے اب جس number کے denominator میں کچھ بھی نہیں ہوتا that means that is 1 ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے 8 by 1 minus 3 3s are 9 10 اور 11 by 3 اب 8 by 1 ہے denominator میں 1 ہے یہاں پہ denominator میں 3 ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہمیں cross multiply کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو 3 ones are 3 ہو جائے گا ہم 8 by 1 کو multiply کر دیتے ہیں 3 کے ساتھ تو 8 3s are 24 3 ones are 3 اور minus 11 by 3 as it is آجے گا اسی طرح سے آپ نے 3 اور 3 کا LCM 3 آگیا 24 minus 11 13 by 3 13 by 3 کو ہم نے change کر دیا whole number میں 3 fours are 12 اور 4 hole 1 by 3 clear ہو گیا we are starting exercise 2.2 question number 2 evaluate the following 4 hole 2 by 3 1 hole 5 by 3 minus 1 hole 1 by 4 اگر یہ بھی آپ نے اسی طرح سے اس کو add subtract کی کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کو یہ کریں گے کہ common fraction میں change کر لیں گے 3 fours are 12 13 اور 14 by 3 plus 3 ones are 3 اور plus 5 8 by 3 plus 4 ones are 4 اور 1 5 by 4 minus ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ 3 numbers ہیں کے denominator میں 3 3 اور 4 ہیں ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک تو ہم اس کو پچھلے method سے بھی کر سکتے ہیں جو method میں نے آپ کو بتایا denominator equal کرنے والا method لیکن اب اس question میں چونکہ 3 اور 4 fraction ہیں تو 3 اور 4 fraction کے denominator equal کرنا تھوڑے سے difficult ہوں گے یا تھوڑا لمبا ہو جائے گا تو میں آپ کو آسان method بتا دیتی ہوں کہ اس کو ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے ہم 3 3 اور 4 کا LCM لے لیتے ہیں by division method یہ آپ لوگوں نے LCM by division method سب نے پڑا ہوئے نا کہ یہاں ہم نے 3 3 اور 4 لکھا ٹھیک ہے ہم LCM by division method میں کیا کرتے ہیں کہ جو 2 یا 2 سے زیادہ number کسی بھی prime factor پر divide ہو رہے تھے تو ہم divide کر دیتے 3 1 the 3 3 1 the 3 4 3 کے table میں divide نہیں ہو رہا تو 4 ہم نے as it is لکھ دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کو stop کر دیا 3 4 the 12 تو it means کہ LCM آپ کے پاس کیا آگیا 12 آگیا ہم نے یہاں پہ line ڈالی LCM ہم نے یہاں پہ کیا لکھ دیا 12 لکھ دیا اب ہم پہلے اس denominator کو دیکھیں گے denominator کو اس LCM کے ساتھ divide کریں گے 3 کے table میں 12 کہاں پہ آتے ہیں 3 4 the 12 ٹھیک ہے 3 4 the 12 تو 4 ہم نے یہاں پہ لکھا multiply یہ 14 clear ہو گیا 3 4 the 12 ہے تو 4 multiply 14 plus پھر یہ 3 4 the 12 ہے 4 یہاں پہ ہم نے لکھا multiply this 8 clear پھر minus 4 کے table میں 12 کہاں 4 3 the 12 3 multiply یہ 5 آپ کے پاس آگیا clear ہو گیا اب دیکھیں 14 4 the 56 plus 8 4 the 32 minus 5 3 the 15 تو آپ نے 56 اور 32 کو add کیا 88 minus 15 اور by 12 آگیا 88 minus 15 آپ کے پاس 73 by 12 آگیا آپ نے اس کو hole میں اس میں change کیا hole اس نے fraction میں change کرنا ہے ہم نے تو یہ کیا آگیا 12 6 72 6 hole 1 by 12 clear ہو گیا جی گلز اب exercise 2.2 کا second question کا 4 part ہے 4 3 3 by 5 minus 1 hole 2 by 15 minus 2 hole 7 by 9 minus 2 by 45 اس میں بھی ہم سب کو پہلے اس میں change کر لیتے ہیں ٹھیک ہے proper fraction میں change کر لیتے ہیں 5 4 20 plus 3 23 by 5 15 1 15 16 17 by 15 minus 9 2 18 plus 7 25 by 9 اور یہ 2 by 45 as it is آ جائے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس 4 values ہیں denominator میں 5 15 9 اور 45 5 15 9 اور 45 ہم اسی طرح سے دیکھیں یہ اس میں mostly number 5 کے table میں آ رہے ہیں 5 1 5 3 15 9 5 کے table میں نہیں آ رہا 9 کو آپ نے as it is نہیں کر رہی 5 9 45 اب یہاں پہ دیکھیں 3 9 9 it means کہ 3 کے آ جائیں گے 3 1 3 3 1 3 5 3 15 15 3 45 45 45 5 9 1 5 9 45 9 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 3 2 7 9 9 9 9 9 9 25 9 9 9 9 9 10 10 10 12 12 12 12 10 12 207 ٹھیک ہے 3 مرتیپلائی 17 51 مائنس 5 مرتیپلائی 25 1 25 مائنس 2 مرتیپلائی 1 2 اچھا اب ایک چیز آپ دیکھیں یہ سارے نمبر کے ساتھ مائنس سائن ہے ٹھیک ہے مائنس 51 مائنس 125 مائنس 2 جب سارے نمبر کے ساتھ مائنس سائن ہوتے تو واپس میں ایڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ 51 25 مائنس 2 25 و 2 کا ایڈ کیا تو یہ 178 آ گیا اور سائن اس کے ساتھ مائنس ہی رہے گا ٹھیک ہے یہ بیچ میں مائنس آئی نہیں رہے گا 207 مائنس 178 آپ کے پاس کیا گیا 29 by 45 اب یہاں پہ دیکھیں یہ نیومینیٹر کی value smaller ہے اور denominator کی value greater ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مزید سیمپل نہیں ہوگی تو یہ آپ کے پاس آنسر آگیا کلیر کسی نمبر 3 find the values of the following ٹھیک ہے اب کس طرح سے آپ نے ان کی values find کرنی ہے اس میں first part آپ کے پاس ہے 6 whole 1 by 5 plus minus 2 whole 3 by 10 اب یہ same as it is وہی question ہے جیسے ہم نے پہلے کیے ہیں first اور second question کیا تو اسی طرح سے اس کو solve کریں گے ٹھیک ہے جیسے سب سے پہلے ہم اس کا whole ختم کریں گے 6 5s are 30 اور plus 1 31 by 5 ٹھیک ہے 10 2s are 20 plus 3 23 by 3 اب یہاں پہ bracket کے اندر minus sign ہے ٹھیک ہے اب جب bracket کے اندر minus sign ہوتے اور باہر plus sign ہوتے تو minus اور plus multiply کر کے یہاں پہ کیا sign آجائے گا minus یہ چیز اپنے mind میں رکھنی ہے کہ minus اور plus جب multiply ہوں گے تو یہاں کیا ہو جائے گا minus آجائے گا پھر as it is ہم 5 اور 10 کا LCM لے لیں گے 5 اور 10 کا LCM لے تو آپ کے پاس LCM کیا آگیا 10 آگیا پھر گئے 5 اور 10 کا LCM 10 آگیا یہاں ہم نے LCM لکھ لیا LCM 10 ہے ٹھیک ہے یہ 10 آگیا اس کے بعد ہم نے کیسے find کرنا تھا کہ 5 2s are 10 ٹھیک ہے یہ 2 آگیا multiply 30 1 minus 10 1s are 10 1 multiply 23 ٹھیک ہے تو 31 2s are 62 minus 3 1s are 23 ٹھیک ہے 62 minus 23 آپ کے پاس کیا آگیا 39 by 10 اب 39 by 10 کو آپ نے hole میں change گیا تو 3 hole 9 by 10 clear ہو گیا third part دیکھتے ہیں third part آپ کے پاس کیا ہے minus 7 by 4 minus minus 5 by 6 plus minus 1 hole 1 hole 1 by 3 ٹھیک ہے اب یہاں پہ بھی دیکھیں 7 by 4 آپ کے پاس asities آجے گا minus 7 by 4 ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر bracket کے باہر minus sign ہے اندر بھی minus sign ہے تو minus اور minus ہمیشہ plus ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک چیزہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ minus اور plus ہمیشہ کیا ہوتے ہیں minus اور minus اور minus ہمیشہ کیا ہو جاتے ہیں plus ٹھیک ہے یہ چیزہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ minus اور minus ملکے plus ہو جائیں گے تو یہ دونوں minus ملکے کیا ہو جائیں گے plus 5 by 6 اور یہ plus اور minus کیا ہو جائے گا minus تو یہ 3 1's are 3 اور 4 by 3 باقی as it is آپ LCM لے لیں گے 4, 6 اور 3 کا آپ نے LCM لیے تو LCM آپ کے پاس کیا گیا 12 ٹھیک ہے 12 LCM آگیا ہے یہاں سے آپ نے 4, 3's are 12 3 multiply یہ کہہ minus 7 ٹھیک ہے plus 6, 2's are 12 2 multiply 5 multiply کے لئے bracket میں بھی لکھ سکتے ہیں multiply کا sign نہ بھی ڈالنے تو bracket میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے minus 3, 4's are 12 4 multiply 4 ٹھیک ہے اب minus 7 اور 3 multiply ہو کے minus 21 آگیا 5, 2's are 10 آگیا minus 16 آگیا اچھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ دو values آپ کے پاس ہیں minus کی اور ایک value پلاس کی ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم کیا کریں گے minus والی values کو ایک اٹھا کر لیتے ہیں minus 21 اور minus 16 کو ایک اٹھا کر لکھنے گا اور پلاس 10 آجے گا اب جو دونوں values دو values کے ساتھ minus sign ہے تو وہ کیا میں نے بتایا تھا کہ plus دونوں کے ساتھ minus ہے تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گی پلاس ہو جائیں گی minus 21 اور کیونکہ minus اور minus آپ کے پاس کیا ہوتا ہے پلاس ٹھیک ہے minus 21 minus 16 آپ کے پاس کہہ گے minus 37 لیکن دونوں کے ساتھ sign کیا لگے گا sign ہمیشہ جو بڑی والی value کے ساتھ ہوتا ہے وہ لگتا ہے تو بڑی والی کونسی ہے 21 21 کے ساتھ کونسا sign ہے minus تو minus 37 اور یہ plus 10 as it is آپ نے نیچے لے لیا اب یہ minus 37 اور plus اب ایک minus ہے اور ایک plus ہے تو کیا ہوگا minus ٹھیک ہے تو minus 37 plus 10 کے آگے minus 27 by 12 آگے آپ نے اس کو whole number میں change کر دیا minus 2 whole 3 by 12 اور minus 2 whole 1 by 4 آگے clear fourth part دیکھیں fourth part میں آپ کے پاس کیا ہے minus 2 whole 3 by 4 plus minus 5 by 6 plus minus 2 by 3 اب یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے اسی طرح سے آپ نے change کر لیا 4 2 plus 3 11 by 4 minus 11 by 4 دیکھیں plus اور minus کے ہوگے minus 5 by 6 پھر یہ plus اور minus کے ہوگے minus 2 by 3 4 6 اور 3 کا آپ نے LCM لیا LCM آپ کے پاس 12 آگیا as it is آپ نے لکھ لیا 12 4 3 into minus 11 6 2 2 into 5 3 4 4 into 2 اب یہ کیا سب کے ساتھ minus 33 minus 10 minus 8 اب تینوں values کے ساتھ minus ہے جب تینوں values کے ساتھ minus ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ minus 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 کیا ہو جاتے plus ہو جاتے تینوں values کیا ہو جائیں گی plus ہو جائیں گی اور سب سے بڑی value آپ کے پاس کیا ہے minus sign کے ساتھ ہے تو answer میں کیا sign آئے minus تو یہ 3 values 33 10 اور 8 plus ہو گئی minus 51 by 12 answer آگیا آپ کے پاس اس کو اپنے hole نے change 2 by 3 minus 6 whole 3 by 5 plus 3 whole 1 by 4 ہے تو اب یہاں پہ اسی طرح سے آپ نے change کیا 8 3 are 24 25 26 by 3 6 5 30 33 by 5 یہ minus plus کیا آگیا minus plus 13 by 4 اس طرح سے آپ نے LCM لیا سارا بتانا اس میں آپ کو یہ تھا کہ دو plus کی ہیں ایک value minus کی ہے تو پہلے جو دو values ہوتی ہیں آپ ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں 5 20 plus 195 plus 5 20 plus 195 minus 396 آگیا ٹھیک ہے تو 5 20 plus 195 آپ کے پاس 715 minus 396 آپ کے پاس 319 by 6 بتانا آپ کو یہ تھا کہ اگر 2 values plus کی ہیں 1 minus کی ہے تو پہلے آپ plus والی values کو plus کر لیں گے اور پھر اس میں سے minus کریں گے لیکن اگر 2 values minus کی ہیں اور 1 plus کی ہے تو پہلے آپ اگر negative values جو ہیں دو ان دونوں کو add کر لیں گے پھر اس میں سے کریں جیسے ہم نے پچھلے question میں کیا تھا ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس answer اس کا آگیا hole اس میں change کیا تو five hole nineteen by sixty clear property to rational number first property آپ commutative property ہے اگر two rational numbers ہیں آپ کے پاس A B A B ہم کوئی suppose number لے رہیتے ہیں تو آپ A plus B ہی آئے گا اس طرح mortification میں بھی two mortify five کریں یا five mortify two کریں answer آپ کے پاس کیا آئے گا ten ہی آئے گا clear ہو گیا اس طرح second property associated property first property ہماری two numbers کے لیے تھی associated property ہمارے پاس three numbers کے لیے ہیں جیسے A B C three numbers پہلے A plus B کو add کریں پھر اس میں C کو add کریں یا پہلے B plus C کو add کریں اور answer میں C کو add کریں answer ہماری شاہر آپ کے پاس آئے گا same ہی آئے گا آپ addition order جو بھی رکھیں answer آپ پاس same آئے گا جیسے minus three plus two کریں گے تو کیا آئے گا minus one answer آجائے minus one plus one کیا آجائے گا zero اسی طرح یہ minus three plus two plus one is three minus three plus three zero clear ہو گیا کہ اگر three numbers are associated property جو بھی رکھیں گے آپ کے پاس answer آئے گا same آئے گا next آپ کے پاس آجاتی identity identity کیا نمبر ہے zero is identity ایسا نمبر ہوتا ہے جس کو کسی بھی نمبر میں ایڈ کر دی جائے تو وہ ہی نمبر واپس آجاتے ایسا نمبر کون سا ہو سکتا ہے zero a plus zero کریں a ہی آجائے گا یا zero plus a کریں گے تو a ہی آجائے گا اسی طرح سے five plus zero کریں گے تو five ہی آئے گا یا zero plus five کریں گے تو بھی آپ کے پاس کیا گا five ہی آئے گا so zero is for the additive identity clear ہو گیا اسی طرح next آپ کے پاس inverse inverse property inverse property کیا ہے آپ کے پاس اب ہر number کا additive inverse ہوتا ہے inverse کون سا number ہوتا ہے جس کو کسی number میں add کر دیے جائے تو answer آپ کے پاس آجائے zero آجائے جیسے a a میں ایسا کون سا number ہوگا جس کو add کریں تو answer zero آئے a a additive inverse minus a clear ہوگیا اسی طرح سے جتنے بھی rational numbers ہیں ان کا additive inverse کیا ہو جائیں گے ان کے وہ خود ہی ہوں گے لیکن opposite sign کے ساتھ ہوں گے 5 additive inverse minus 5 4 additive inverse minus 4 clear ہوگیا اسی طرح سے آپ کے پاس exercise 2.2 ہے اس کو question number 4 identify identify the properties ٹھیک ہے first property minus 3 plus 3 0 تو اس کا مطبع ہے یہ inverse property ہے second property آپ کے پاس minus 6 plus 1 plus 7 minus 6 plus یہ آپ کے 3 is associated property 4 آپ کے پاس commutative ہے اس کے بعد 6 آپ پاس commutative 7 آپ پاس inverse دیکھیں اس کا plus inverse کیا ہے minus اس اس طرح یہ بھی آپ کے پاس commutative ہے کہ پہلے جس number کو مجھئی add کر لیں answer theme آئے گیا next this plus zero zero ہے اور answer وہ آرہ ہے تو this is identity last بھی آپ کے پاس کیا ہے associative clear ہو گیا اب ہم question number five دیکھتے ہیں احمد bought one hole one by four kg of beef and two hole five by eight kg of chicken how much chicken more did he buy تو یہ بھی بلکل simple سا question ہے کہ احمد bought beef کتنا beef 1 hole one by four 16 plus five twenty one by eight تو how much more chicken chicken more ہے تو chicken بھی سے beef minus کر دیں گے twenty one by eight minus five by four as it is اس کا elcium لے لیا اپنے eight اسی طرح سے آپ کے پاس second question ہے لائبا has four whole three by four cups of chopped walnut she use one whole one by four cups in a recipe how much cups of chopped walnut are left تو آپ اسی طرح سے کر لیں گے کہ chopped walnut اس کے پاس کتنا ہے four three are twelve thirteen fourteen by three ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس use اس نے کیے four ones of four or five by four تو آپ کیا کریں گے اس میں سے اس کو منس کل لیں گے تو ایم ٹھیک ہے شی ٹھیک سون ہول ون بائ فور اور شاور گے دریس اور کم ہر 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 اور شی ٹھیک سون بائ ٹو اور بریک فاست برش ہر ٹی اور بی ٹھیک ہر بی ٹھیک اٹ وڈ ٹائم شی ویل بی ریڈی فور سکول اچھا اس میں آپ نے بتانا ہے کہ اتنا ٹائم اس نے ون ہول ون بائ فور اس نے شاور اور اس کے لئے 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 تو کتنے ٹائم میں ریڈی ہوئی سب سے پہلے ہم یہ لکھ لیں کہ سلوشن میں آپ کیا کریں گے سلما ویک سکس پی ایم سکس ایم سکس ایم پر اٹھیں ٹھیک ہے شی ٹیک شاور کام ہیر اور جو کچھ بھی اس نے کتنے میں کیا ون بائ ون ون بائ فور اور میں یعنی فور ون زی پلس ٹو ون زی ٹو مرٹی پلائ ون ٹھیک ہے ٹھیک اگر آپ پوائنٹ میں چینج کر لیتے ہیں ٹھیک 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 یہ آپ کے پاس کہ 1.75 اور اب یہ جو 0.75 اور ہے اس کو ہم نے منٹس میں چینج کرنا ہے 0.75 اور کو ہم نے کیا کرنا ہے منٹس میں چینج کرنا ہے تو 0.75 کو ہم ملٹی کر دیں 60 کے ساتھ ٹھیک ہے 0.75 کو اگر ہم 60 کے ساتھ ملٹی پلائے کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا جائے گا 45 منٹس ٹھیک ہے 0.75 اور ہے اس کو منٹس چینج کرنا ہے تو آپ اس کو 60 کے ساتھ ملٹی پلائے کریں 45 منٹس یعنی وہ ٹوٹل ایکٹیوٹی میں 1 اور 45 منٹس لیتی ہے تو when she will be ready اب 6 am پہ وہ اٹھی تھی 1 اور 45 منٹس اس نے سارا ڈرائس اپ ہونے میں ناشتے ملئی تو کب ready ہوئی 6 plus 1 45 to 7 45 am یعنی 7 45 am پہ وہ ریڈی ہوں گے clear 8 question دیکھیں out of 160 out of 160 cell phone owners 3 by 8 use their phones for text messaging only 1 by 4 prefers to play games and remaining owners prefer only taking pictures اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 by 60 total cell phone owners ہیں ٹھیک ہے جس میں سے 3 by 8 صرف text messaging کرتے ہیں اور 1 by 4 playing game کے لئے use کرتے ہیں اور باقی جو بج جاتے ہیں 1 by 60 میں سے they prefer only take pictures ٹھیک ہے ہم پہلے کیا کریں 3 by 8 اور 1 by 4 کو add کر دیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو بھی answer آ جائے 3 by 4 اور 1 by 8 کو جب ہم نے add کیا lcm لے کے آپ کے پاس 5 by 8 آ گیا پھر ہم اس کو 160 میں سے minus کر دیں گے ٹھیک ہے 160 میں سے 160 کے denominator میں کچھ نہیں ہے تو 160 by 1 آ جائے گا minus 5 by 8 آ جائے lcm لے کے اس کو solve کریں گے 12 1275 by 8 آ گیا تو یہ آپ کے پاس آپ نے ہول نمبر میں چینج کیا تو 159 3 by 8 آ گیا گیر ہو گیا اسی طرح سے question number 9 ہے question number 9 میں کہ temperature in a city at 6 am was minus 8 degree foran height and increased by 15 degree foran height by noon تو صبح کے time 6 o increase ہو 15 degree ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ نے بتانا what was the temperature in the noon at the noon تو کیسے بتا چلے گا 15 degree minus 8 degree کر دیں گے تو آپ کو بتا چل جائے کہ دوپہر میں کتنا temperature تھا اسی طرح سے last آپ کے پاس question ہے temperature in a fridge is 5 degree c temperature 20 degree ہے تو ہم freezer temperature میں minus 20 degree minus 5 کر گے تو آپ temperature کیا جائے گا minus 25 clear ہو گیا